کشش وہ جاذبیت وہ تڑپ کہیں کسی ذکر کے لیے نہیں کسی پروگرام کے لیے کسی موضوع کے لیے وہ تڑپ ہے نہیں یعنی ہر شخص کوئی بھی عنوان لے لے زندگی کا خوشی کا یا غم کا جو کشش جو جاذبیت ذکر مبارک حسین میں ہے اور اس کا سبب صرف ایک ہے صرف ایک ہزاروں اسباب گناہ جا سکتے ہیں مگر سب کا خلاصہ ایک ہے اور وہ یہ ہے یہ حسین وہ ہے جو وارث انبیاء یعنی تمام انبیاء کی میراس جہاں یک جا ہے وہاں یہ کشش نہ ہوگی تو کہاں ہوگی یہ سرکار اسے یہ تو شہدہ کی ذات گرامی ہوا ہے کہ جو عارضو قلب مشیعت ہے کیا کلاللہ کیا کلاللہ اور اسی لیے بس اس لیے تھوڑی کہ مجھے اپنے علمی مطالعات کا مظاہرہ مقصود ہے بلکہ میں سمجھنا ہوں اس لیے یہ عنوان اختیار کیا کہ دل میں کچھ یہی بات آئی کہ اپنی اس عشرے میں مشیعت اور حسین کے عنوان سے مقصود ہے کیا رشتہ ہے مشیعت کا حسین سے کیا رشتہ ہے حسین کا مشیعت سے ہر صاحب فکر کے لیے یہ مسئلہ یہ سوال میں دائم کر رہا ہوں مشیعت ہاں اب اگر طالب علمانہ انداز سے مختبور شروع کی جائے جو ہونا بھی چاہیے دیکھئے کچھ کلی باتیں میں نے ارز کر دی لیکن کسی بھی موضوع کو کسی بھی سبجکٹ کو تعلیمی انداز سے آگے بڑھانے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں اب ظاہر ہے کہ کوئی شخص بلکل ناواقف ہے کسی موضوع سے کسی عنوان سے اب اس کو اس موضوع سے اس عنوان سے واقف کرانے کے لیے تعلیمی مراحل ہوتے ہیں تو اب سب سے پہلے ظاہر سی بات ہے کہ ایک نیا لفظ آئے تو آپ کہاں جائیں گے ڈونگنے کے عام سا جواب دکشنری لغت حالانکہ میں اس سے پہلے کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ کتاب لغت میں معنی نہیں ملتے مجھے نہیں معلوم مجھ سے پہلے کسی نے یہ بات کہی یا نہیں کہی مجھے تو یہی یقین ہے کہ کسی نے نہیں کہی ہے میں نے کئی یونیورسٹیز میں یہ بات کہی سٹوڈنٹس کے سامنے اور سٹوڈنٹس سے لے کر اساتذہ سے لے کر اور شیخ الجامعہ تک یا نواز سانسلر تک سب نے یہ اعتراف کیا کہ یہ بات تو ہمیں پہلی بار کسی نے بتائی ہے کہ اس دھوکے میں نہ رہیں کہ دکشنری میں معنی مل جائیں گے لغت میں دکشنری میں تو لفظ کے بدلے لفظ میں ورڈ کے بدلے ورڈ مل جاتا ہے اور وہی مثال یاد دلا دوں مثالیں تو جونکی تو رہتی ہی ہیں ہمیشہ کہ جیسے اگر پرس کیجئے مجھے انگریزی نہ آتی ہو ویسے کچھ دعویٰ بھی نہیں آئی اور میں صرف اردو زبان جانتا ہوں تو انگریزی سیکھ نہیں ہو مجھے تو اردو میں تو پانی ایک لفظ میں جانتا ہوں اب پانی کے معنی کیا ہیں معنی وگر انگریزی میں میں تلاش کروں تو اس کے بدلے میں لفظ ہی تو ملے گا اردو میں یہ لفظ بنا ہے پے علف نون یہ سے پانی تو اس لفظ کے اناثر اربا کیا ہوئے پے علف نون اور یہ اور انگریزی میں اس کا متبادل لفظ یا کلمہ کیا ملے گا وارٹر و ا ٹ ا آر یہاں دوسرے اناثر ہے وہ وارٹر کہاں ہیں جس کا فارمولہ اچ ٹو او ہے اللہ 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 نہ لفظ وارٹر سے پیاس مجھے گی نہ لفظ پانی سے پیاس مجھے گی اللہ اللہ پیاس مجھے گی اس سیال حقیقت سے جو خالد میں ہے اللہ اللہ اگر دکشنری میں مل جائے تو دکشنری نہیں ملے گی کھل جائے گی پانی آگا ہے پانی کے معنی دکشنری میں مل جائے گا تو دکشنری تو بھیگ کے ختم ہو جائے گا ایک شیرہ بن جائے گا وہ بھی نہیں معلوم نمکین یا میٹھا بے مزہ یا فرض کیجئے آگ کے معنی تلاش کریں آپ آگ کے معنی دکشنری میں مل سکتے ہیں آگ کے معنی اگر دکشنری میں مل جائے تو دکشنری جل کے راکھ ہو جائے لفظ کے بدلے لفظ مل جائے گا یہ پرانی بات ہے اسی لیے دکشنری پر بہت انحسار کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک تعلیمی مجبوری ہے کہ دکشنری کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ یہ تعلیمی مجبوری ہے ایک مرحدہ ہے وہاں پر منزل ختم نہیں ہوتی تو اگر ہم مشیت اور حسین اس عنوان پر غور کرنا شروع کریں تو سب سے پہلے ہمیں لفظ مشیت کو تلاش کرنا ہوگا کہ یہ لفظ ہے یہ مشیت کیا ہے کہاں سے آیا یہ لفظ حالانکہ بہت زبانوں پر عام ہے مگر اس کے معنی کیا ہے اس کے اندر مفہوم کیا ہے اس کا مصداق کیا ہے وہ کونسی حقیقت ہے جسے لفظ مشیت سے تعبیر کرتے ہیں تو دکشنری میں دیکھئے کہ یہ کلمہ جو ہے لفظ مشیت یہ عربی زبان سے آیا ہے اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے جو مادہ ہے وہ ہے شین یہ یہ اور اس سے ایک لفظ ایسا ہے جو ہماری اردو میں فارسی میں ہندی میں اور جنہ والا عربی میں بہت عام ہے ہر زبان پر ہے یعنی یہ وہی روٹ ورڈ ہے جسے لفظ شیع ہے شیع اور مشیت ایک ہی روٹ ورڈ سے اور اور فعل لاحظہ کے ماضی ہے الشاء یشاء اس آیت میں کیا ہے قل للہ المشرق والمغرب یهدی من یشاء الى صراط المستقیم تو یہ فعل مبارک مہیں سے آیا اسی روٹ ورڈ سے کہہ دیجئے اعلان کر دیجئے کہ اسی قائم مشرق و مغرب وہ یهدی وہ ہدایت فرماتا ہے من یشاء الى صراط المستقیم جس کو چاہتا ہے صراط المستقیم کی طرف ہدایت فرما دیتا ہے ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد محمد اور محمد صلوات محمد علماء کی جگہ صدر مجلس ہے اور اس میں کوئی تعصف یا دسکریمنیشن نہیں ہے یہ تہذیب اسلامی ہے یہ تہذیب اسلامی ہے تہذیب اسلامی میں سب سے بلند قدر قدر علم ہے اور سب سے بلند منزلت منزلت عالم ہے ایک صلاحات پڑھتے جائے اللہ ملہ وسلم محمد و آئی محمد تو جناب والا جناب حجت الاسلام والمسلمین والنا شیخ جعفر نجم صاحب تشریف فرمائے جو ایک فاضل انسان بھی ہے علم و فضل کے ساتھ جو علم حسن تدور ہے وہ مجھے بہت عزیز ہے ماشاءاللہ اس قدر فعال ہیں اور ادارہ ساز شخصیت کے مالک ہیں ماشاءاللہ سکینہ ٹرسٹ اور اس مرکز کو جس طرح تعمیر فرما رہے ہیں اور اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں پروردگار ان کے دست و بازو کو مضبوط فرمائے اور مومنین کو توفیق عطا فرمائے کہ ان کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگی و ہمگاری سے کام لیں اور ان کے وجود سے استفادہ کریں سورا و تو اللہ صرف عطا فرمائے محمد صرف عطا فرمائے تو ارس کر رہا تھا کہ لفظ مشیر جو ہے وہ شاعا یشاعو شیء مشیع یہ سب ایک شجرہ ہے لفظوں کا لفظوں کا ایک شجرہ ہے جس میں ایک کلمہ ہے مشیعہ لیکن یہ جو مشیعہ ہے وہ مشیعہ میں حمزہ ہے میم شیل یہ حمزہ اور آخر میں مبول والی تیب تائم اربوطہ اگر حمزہ کی جگہ آپ نے عین کہہ دیا غلط غلط کر کے مشیعہ کہہ دیا تو مشیعہ عربی موسٹوکری کو کہتے ہیں جس میں عورتیں روٹی رکھتی ہیں اب بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے تو یہ مشیعہ ہے مشیعہ یعنی عین نہیں حمزہ ہے اب یہ سب صرفی وحثیں ہیں کہ حمزہ کہاں سے آ گیا اور یہ تے کہاں سے آ گئی اور یہ میم کہاں سے آ گئی اور یہ کون سا مصدر ہے بہرحال شیعہ بھی مصدر ہے مشیعہ بھی مصدر ہے مشیعہ جو ہے مصدر میمی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ مصدر میمی جو ہے وہ اس حدث پر عام مسادر سے زیادہ قوی اور شدید دلالت کرتا ہے بس اتنا کافی ہے طالب علمانہ بحث کافی ہے جنوں کو مزید جستجو ہوگی وہ جستجو کریں گے مطالعہ جاری رکھیں گے ایسے ممبر پر جہاں عوام و خواس یک جہاں ہوں اس سے زیادہ عام و خواس جمع نہیں کیا جا سکتا تو مشیعہ مشیعہ اس روٹ ورڈ سے بہت سے کلمات قرآن مجید میں موجود ہیں بار بار شاہا یا شاہو تشاہونا یا شاہونا بار بار آیا ہے لیکن خود لفظ مشیعہ جو کہ یہ قرآن مجید میں تو نہیں آیا یہ کلمہ نہیں آیا ہے لیکن اس روٹ ورڈ سے بہت سے الفاظ آئے ہیں بار بار میں مزارش کروں گا آپ کے سامنے اور حدیث میں ضرور آیا ہے محاورہ معصومین میں ضرور آیا ہے اور ہمارے دینی عدف دینی لٹریچر میں اور علم کلام میں اور یہاں تک کے علم اصول فقہ میں بھی بڑی اہمیت کے ساتھ بڑے احتمام کے ساتھ یہ بحث ہوتی ہے اب مشیعہ سے مراد کیا ہے اس کلمے کے معنی کیا ہے شعہ سے کیا تعلق ہے اس کا آپ کے ذہنوں میں جو شعہ ہے لفظ شعہ کے کیا معنی ہے لفظ شعہ ایک ایسا مبارک لفظ ہے جس کا اطلاق ہر شعہ پر ہوتا ہے یہاں تک کہ ذاتِ گرامی ہے اب پر بھی ہوتا ہے اللہ کو بھی شعہ کہہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہر شعہ کو بھی شعہ کہتے ہی ہیں اور یہ سوال اور اس میں کوئی مسلکی اختلاف بھی نہیں ہے اس میں کوئی مسلکی اختلاف نہیں ہے اب اس بات سے مزید کیا استنباطات ہوتے ہیں وہ میں ابھی ذکر نہیں کروں گا حضرت امام جعفر صالح علیہ السلام اللہ حضرت صلح اللہ حمد وآلہ کے سامنے یہ سوال آیا اور آپ سے پوچھا گیا کہ کیا ہم اللہ کو شعہ کہہ سکتے ہیں لفظ شعہ یہ لفظ یہ اسم یہ عنوان اس کلمہ کا اطلاق ذاتِ گرامی یہ حق پر کر سکتے ہیں فرمایا کہا ہاں فرمایا ہاں کر سکتے ہیں انہوں شیعون لئیسا کمیتل یہ شیع ہے سبحان اللہ ہاں ہاں وہ شیع ہے مگر اس شرط کے ساتھ یہ اس جیسی کوئی اور شیع ہے سبحان اللہ اور اسے ملتی جلتی اور عبارتیں اور مسالک میں بھی موجود ہیں تو اللفظ شعہ ذاتِ گرامی حق پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کس قدر اہم ہے یہ لفظ یہ کلمہ وہ لفظ جس کا اطلاق ذاتِ حق پر بھی ہو جائے خود وہ لفظ کتنا اہم ہوگا اور کتنا نفیس ہوگا کتنا پاکیزہ لفظ ہوگا تو ہر وہ شعہ جس پر لفظ شعہ کا اطلاق ہو اس کے تعلق سے ذہن میں ایک نفیس تصور ہونا چاہیے بس اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا اس کے بعد بحثیں بہت دقیق ہیں جو لوگوں کے لئے ناقابلیں فہم ہوں گی اس لئے بات آگے نہیں پڑھا رہا تو شعہ بھی صرفی اعتبار سے تو مصدری ہے شعہ یا شعہوں کا اور اسم کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے مصدر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے مشیعہ اس کے کیا معنی ہے عام طور پر لفظ مشیعت کو ارادے سے تعبیر کرتے ہیں لفظ مشیعت کا ترجمہ لفظ ارادہ سے کرتے ہیں لفظ ترجمہ کہہ رہا ہوں یعنی خود عربی میں پوچھیں مشیعت کہتے ہیں مشیعت کیا نہیں ارادہ سوال یہ ہے کہ کیا واقعا یہ دونوں کلمات مدراتف ہیں اب یہاں پر ایک علمی عنوان فکر ذکر کر کے آگے پڑھ جاؤں جو ظاہر ہے کہ میرا عمومان انداز یہ ہوتا ہے کہ علمی عنامین علمی سرناموں سے آپ کو بے خبر نہ رکھوں اس کے بعد یہ ہوگا کہ ہر شخص حسب زوق جس کا جتنا زوق ہے وہ تحقیق کرے گا جستجو کرے گا آگے پڑھے گا نہیں ہے وہ زوق وہ چیز چھوڑ دے گا آگے پڑھ جائے گا تو عدبیات میں علومِ عدب میں علومِ لغت میں یہ ایک بحث ہے کہ کیا زبانوں میں مترادفات کا وجود ہے یا نہیں ہے کیا واقعا یہ ممکن ہے کہ دو لفظیں الگ الگ ہوں اور ایک دوسرے سے مترادف ہوں یعنی بلکل ہم معنی ہوں کوئی بھی دو لفظ بہت سے لوگ مترادفات کے قائل ہیں بہت سے لوگ عموما قائل ہیں لیکن علماءِ لغت کے درمیان یہ بحث ہے کہ آیا مترادفات کا وجود ہے یا نہیں ہے یہ فقیر یہ سلسلے میں بہت زیادہ محتاط ہے میرا خیال یہ ہے کہ مترادفات کا وجود ہے تو لیکن بہت کم اتنی کسرت سے نہیں ہے جتنی کسرت سے سمجھا دیاتا ہے ہے مترادفات کا وجود لیکن اتنی کسرت سے نہیں جتنی کسرت سے لوگ ذکر کرتے ہیں اور اصل عادمِ ترادف ہے اصل یہ ہے کہ اگر دو لفظیں ہوں گی تو دو معنی کی طرف اشارہ کر رہی ہوں گی کچھ نہ کچھ دو لفظوں میں فرق ضرور ہوگا اب یہ سب علمی بیسے ہیں نا اگر دو الفاظ ہیں دو ورس ہیں تو دو معنی کی طرف اشارہ کریں گے یہ ہے اصل ہاں برخلاف اصل یہ ممکن ہے کہ کوئی دو کلمہ تین کلمہ چار کلمہ ایسا مل جائے جو ایک ہی معنی کی طرف اشارہ کر رہا ہے اس میں بھی عموماً یہ ہوتا ہے کہ واقعی ایک معنی کی طرف اشارہ کر رہا ہے یا ایک معنی کی طرف اشارہ کر رہا ہے معنی اور معنی میں بھی فرق ہے اور ایک مفہوم کی طرف اشارہ کر رہا ہے یا ایک مصداق کی طرف اشارہ کر رہا ہے یعنی مفہوم میں تغایر ہے لیکن مصداق واحد ہے اب اس کی میں مثال تیزی سے دیکھ کر آگے بڑھ جاؤں اس مرتبہ میرے لئے مشکل یہ ہے کہ وقت محدود ہے یا میں نے خود اس مجلس کے لئے تو میں نے خود ہی وقت محدود کر لیا ہے مثلا آپ تشریف فرما ہے آپ کو کیا کہا جاتا ہے انسان اور بھی کچھ کہا جاتا ہے یہاں بشر اور بھی کہا جاتا ہے آدمی اور بھی کچھ کہا جاتا ہے ابن آدم اجرے کتنے عنوان آتے ہیں یہ تین لفظیں لے لیتے ہیں آدمی بشر انسان تینوں لفظیں کیا واقعہ ہیں لفظوں کے لفظی لغوی دکشنری میننگ ایک ہی ہیں اختلاف ہے بحث ہے آپ پر اگر بالکل ایک ہی معنی ہوتے تو پھر غالب کا وہ مشہور مطلع تو سب کو یاد ہوگا بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا تو معلوم ہو آدمی اور انسان میں فرق کی طرف توجہ غالب کی ہے اب وہ کس اعتبار سے توجہ ہے وہاں دکشنری میننگ کا اختلاف ہے یا کوئی اور عرفانی معنی ہے وہاں یہ الگ بحث ہے تو بہلال ایک بحث یہ ہے انوان نے بحث ذکر کر دیا کہ آیا مترادفات کا سنانیمز کا وجود ہے یا نہیں ہے یہ جو لنگویسٹکس ہیں جو لیکزیکوگرائفرز ہیں جو من آف لیٹرز ہیں جو عدیب ہیں او دبا ہیں جن کا کام لفظ و معنی کے رشتوں سے سروکار رکھنا ہے ان کیا یہ بحث ہے مستقل آیا مترادف کا وجود ہے یا نہیں ہے خیر وہ ہو یا نہ ہو ہمیں یہ تحقیق نہیں لیے دو لفظیں ہمارے سانے ہیں کہ ارادہ ایک ہے مشیط یہ دونوں مترادف ہیں یا نہیں کیا واقعاً ارادے کے معنی مشیط اور مشیط کے معنی ارادے کے ہیں اب ظاہر بحث ہے اگر صرف اس عنوان سے بحث کی جائے تو حوزہ کی انداز سے تو صرف یہ تحق کرنے میں کہ ارادہ اور مشیط یہ دونوں مترادف ہیں یا مترادف نہیں ہیں کم سے کم تو ایک مہینہ چاہیے جو حوزہ کا انداز بحث ہوتا ہے لیکن میں ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو ایک دو کلمات میں یہ بحث سمیٹ کر عرض کر کے آگے پڑھ جائیں گا ایک صلاحات پڑھ دیجئے محمد ایک اور صلاحات پڑھ دیں محمد اس وقت آپ ایک اور رخ سے میں ایک روزن کھول دوں ایک دریجہ کھول دوں لفظ و معنی کے رشتوں میں وحدت اور کسرت کی جستجو کے لیے لفظ مشیط یا شئے میں نے بتایا کہ اس کا روٹ ورٹ کیا ہے شین یہ لفظ ارادہ کا روٹ ورٹ کیا ہے اور کیا جو ارادہ میں حروف ہیں وہ شئے میں حروف مشترک ہیں ایک بھی تو مشترک نہیں ہے جب حروف مشترک نہیں ہے تو معنی بلکل مشترک کیسے ہو جائے کیا یہ ممکن ہے کہ حروف بلکل مختلف ہوں اور معنی متحد ہوں کاملا بس سوال کہیں کیا آگے بڑھنا ہو باقی جستجو آپ کی یہ طالبین غالباً اپنے سامنے کچھ دفتر لیے نوٹ بھی کر رہے ہیں تو نوٹ کرتے رہے ہیں یہی میں چاہتا بھی ہوں کہ لکھا بھی جائے تحریر بھی کی جائے جستجو بھی کی جائے تو یہ ایک عنوان ہے اب میں عرض کروں کہ قرآن مجید میں احادیث میں اسلامی عدب میں اور عام عربی عدب میں ضرور شاعہ اور ارادہ ایک معنی میں استعمال ہوا ہے بہت بکسرت لیکن علی الاطلاق یہ کہہ دیا جائے کہ ہر جگہ جہاں لفظ ارادہ آیا وہاں لفظ شاعہ کے معنی میں ہیں اور جہاں لفظ شاعہ آیا وہ ارادہ کے معنی میں ہیں ایسا بھی جائے ایسا بھی نہیں ہے بلکہ مراتب ہیں شاعہ مشیعت مشیعت وہ ارادہ الہیہ ہے جو شعہ کو شعہ بناتی ہے ایک مرحلے میں وہ حق سبحانہ وتعالی کا ارادہ اللہ سبحانہ وتعالی کا وہ مخصوص ارادہ جو شعہ کو شعہ بناتی ہے یا یوں کہلیں جو لا شعہ سے شعہ بناتی ہے اب ظاہریں بحثیں ہوں گی میرا مقصدی یہ ہوتا ہے کہ بحثیں ہوں اللہ کا ارادہ ہمارا آپ کا ارادہ ہا لگ ہے تو ایک ارادہ وہ ہے جو اللہ کی ذات اکرامی سے مخصوص ہے جب ارادہ مخصوص ہو ذات الہی سے ہی ہے تو اس کو کیا کہیں گے مشیعت اور اسی لئے عام دور پر عام دور پر مستثناء استعمالات الگائیں عام دور پر ہمارے اور آپ کے ارادے کو ارادہ ہی کہتے ہیں مشیعت نہیں کہتے ہیں جاہے عرقی ہو یا بارزی ہو یا اردو ہو آپ کسی سے کہتے ہیں کہ آپ کا لندن سے اربعین پر ارادہ جانے کی مشیعت ہے آپ کی پوچھتے ہیں کسی سے یہ پوچھتے ہیں ارادہ ہے یا نہیں اور مارے آپ تو ہر جگہ لفظ مشیعت کو لفظ ارادہ کے معنی میں استعمال نہیں کر سکتے اس کا سبب کیا یہ ہے کہ مشیعت اس ارادے کا لانہ ہے جو ذات حق سے مخصوص ہے اور اگر سمجھنے کے لیے یہ کہا جائے تو بعید نہیں ہے حقیقت سے کہ وہ ارادہ حق جو شعہ کو شعہ بناتا ہے جو لا شعہ سے شعہ بناتا ہے اس کا نام مشیعت ہے اب اگر کسی کا اس ارادہ الہیہ سے کوئی خاص رشتہ قائم ہو جائے وہ اللہ جو لا شعہ سے شعہ بناتا ہے کسی کا اس سے رشتہ قائم ہو جائے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اس سے کرامات اور معجزات ظاہر ہوں اس سے جس کا رشتہ قائم ہو جائے اس سے جس کا رشتہ قائم ہو جائے پھر یہ ممکن نہیں آئے یہ ممکن ہے اس کے لیے کہ وہ کسی کو اولاد نہیں مل رہی ہے کسی عام شخص نے کہتی ہے بھئی مشکل ہے وہاں پہنچ جاؤ جن کا تعلق مشیت سے آئے اولاد ملے گی رزق روزی میں مشکلیں ہیں ہاں کوششیں کرو عام سی کوششیں کرو مگر دل کا رشتہ حسین سے رکھو اور حسین کا واسطہ دے کے خدا سے مانگو یہاں پر میں کہہ سکتا ہوں ممکن نہیں آئے کہ خدا حسین کے واسطے کو رد کر دے علمی مشکل ہو فکری مشکل ہو اعتقاد ہی مشکل ہو اخلاقی مشکل ہو اخلاقی تربیت کرنی ہے بہت سے لوگوں کے لئے مشکلات ہوتی ہیں خود اپنی تربیت نہیں کر پاتے چاہتے ہوئے معلوم ہے کہ یہ اچھی بات ہے اور یہ بری بات ہے مگر وہ بری بات ہمیشہ کیے چلے جاتے ہیں اچھی بات ہو نہیں بات ہم سے مشکل ہوتی ہے جانتے ہیں شعور ہے ادراک ہے مگر ہو نہیں بات نہیں ہو پاتی اس تربیت گاہ میں آ جاؤ اور آقا حسین سے توصل کرو دیکھو کس طرح طبیعتیں بدلتی ہیں مزاج بدلتے ہیں کیسے ناری نوری بنتا ہے کیسے ابن یزید حر بن جاتا ہے صلاوات پڑھئی محمد 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 کس طرح غیر اپنا ہوتا ہے کیسے زہیر ابن قین اپنا خیمہ جو حسین سے دور تھا حسین سے ملحق کرتے کس طرح خوبیوں سے تعلق پیدا ہوتا ہے حسن اخلاق سے تعلق پیدا ہوتا ہے حسن تہذیب سے تعلق پیدا ہوتا ہے یہ ادار عذاب یہ دس دن اگر کوئی پورے جی جان سے وقف حسین ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ اس کی شخصیت میں انقلاب آ جائے یہ دس دن دنیا کے صوفیہ عربہ خانقہ نشین لوگ یہ کہتے ہیں کہ چالیس دن کی چلہ کشی کرو شخصیت بدل جائے گی میں کہتا ہوں دس دن حسین کے ساتھ معدق ہو جاؤ دنیا بھی بدل جائے گی آخرت بھی بدل جائے پورے شعور کے ساتھ پورے حدادے کے ساتھ پوری معرفت کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ حدرس حسین میں آ جاؤ عزا حسین کا حصہ بن جاؤ از ذات گرامی کا دامن تھام لو جس کا تعلق مشیت سے ہے تاریخ میں کوئی دوسری شخصیت نہ ملے گی جو مشیت پر اس طرح جان دیتے جیسے حسین نے دیتے یہ عنوان اس لئے اہم ہے مشیت اور حسین علیمی جہاد جوانی اپنی جگہ اخلاقی روحانی عرفانی جہاد جوانی اپنی جگہ اور کیوں نہ ہو حسین حسین ہے کون ابن رسول تو ہائی ہے حسین کون ہے ابن فاطمہ حسین کون ہے حسین ابن علی حسین 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 ابن عالی حسین یہ جو یہ جو عنوان خود تمام القاب و آداب کی طرف توجہ حسین ابن علی کیا باپ ہے اور کیا بیٹا ہے خدا خدا کی خسند یہ تفسیر بررائے نہیں میرا بس چلے تو میں ان کی زبانیں کٹ لوں جو الزام دھرتے ہیں اس بات کے کہنے پر یہ تفسیر بررائے یہ معصوم سے روایت ہے کہ سورہ مبارک بلد میں جو والد وما بلد قسم کھائی ہے باپ کی عظیم باپ کی اور عظیم بیٹے کی وہ کسی اور کی قسم نہیں ہے علی ابن ابی طالب کی قسم ہے اور اس معصوم ذریت کی جو علی سے چلے جو سلوات پر دی محمد اللہ باپ اہل جنہ الحسن والحسائی یوں تو میرے بہت سے اختلافات ہیں نظریاتی لیکن میں گزشتہ برس بیان میری نظر سے گزرا میں بہت خوش ہوا لکنو کے بہت مشہور اہل سنت والجماعت عالم مولانا سلمان حسنی ندوی صاحب نے جب بڑی جرت سے کام لیتے وہ یہ تھا کہ ہمیں پوری ملت اسلامی کے جوانوں کو یہ بتانا ہے کہ تمہارے لیے رسول نے نمونہ عمل کسی اور کو نہیں حسن اور حسین کو قرار دیا پروردگار ان کے توفیقات میں اور اضافہ فرمائے پوری ملت اسلامی کے لیے رسول اللہ نے نمونہ عمل کسی قرار دیا حسن اور جس میں کہا گیا ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ جو بھی جنت کا عرض مند ہو وہ بیر بھی کرے حسن اور حسین کی جو بھی جنت کا عرض مند ہو جسے جنت میں داخل ہو نہ ہو وہ بیر بھی کرے حسن اور حسین کی اب جو خود حسن اور حسین سے بیعت طلب کرے جنت کا مستحق ہوگا یا دوزخ کا ہندھن اپنے دلوں اور دماغوں اور اسلام اور ایمان کو سمحال کر گفتگو کیا کرے نا وہ لوگ جو باغی شام کو رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کر دیں یہ میں کسی مسلح کی جذبے سے نہیں کہتا ہوں دل سوزی ترہ زیادہ ہے مجھے آپ پر کس کو آپ نے اپنا نمونہ بنایا کس کے ہاتھوں پر پیعت کی کس کو اپنے لیے قدوہ اپنے لیے سید اپنے لیے سید نا فرماتے ہیں ان کو جن کی جنت کا خود کوئی ٹھیکانہ نہیں بلکہ اس کے برقص حقیقت ثابت ہے میں کوئی مناظرانہ جذبے سے نہیں عرض کر رہا ہوں جب خطاب عام ہے اور سب سن رہے ہیں تو پھر دل سوزی سے عرض کر رہا ہوں ہماری بات سن رہے ہو تو غور کر رہا منو منو تو کا جھگڑا نہیں ہے میرے تیرے کا جھگڑا نہیں ہے ہمارے تمہارے کا جھگڑا نہیں ہے نجات چاہیے یا نہیں چاہیے شفاعت درکار ہے یا نہیں خدا ہے یا نہیں آخرت کا یقین ہے یا نہیں بس اسی چار روزہ زندگی کے لیے جینا مرنا ہے بس کرسی اقتدار کے لیے جینا مرنا ہے بس شان کے دخت اور مدینہ کے دخت کے لیے جینا مرنا ہے نہیں بہیزیت انسان بھی اور بہیزیت مسلمان بھی کوئی خالق ہے کوئی خدا ہے کوئی ذات حق ہے کسی کی بندگی کرنی ہے کسی کی اطاعت کرنی ہے اگر انسانوں کے درمیان رہ کر تنظیم معاشر انسانی کے لیے سیاسی کوششیں بھی کرنی ہیں تو بخاطر خدا یعنی سیاست میں کام کرنا واجب کفائی ہے مگر واجب کفائی سمجھ کر مگر یہ بات خدا اگر ان کلمات کا مشتری کون ہے جہاں دنیا کی ہر چیز انڈسٹری بن چکی ہے پالیٹکس سیاست ایک انڈسٹری ہے صحافت ایک انڈسٹری ہے اب یہ تو کتنی بار میں کہہ چکا ہوں کہ حد تو یہ ہے کہ دنیا کہ سرمایہ دارانہ نظام نے اور سرمایہ پرستوں نے اور کمزور دل و دماغ کے اور کمزور دین و ایمان کے لوگوں نے دین کو بھی انڈسٹری بنا دیا ریلیجن بھی انڈسٹری بن گیا تو پھر آج یہ باتیں کون سمجھے گا کہ میں کہہ سیاست کے میدان میں بھی قدم رکھو تو تو خدا کا تصور سامنے آؤ یہ سوچ کے اللہ نے کہا ہے کہ انسانوں کی بھلائی کے لئے کام کرو اللہ نے کہا ہے یتیموں کی سرپرستی کرو اللہ نے کہا ہے بیواؤں کی سرپرستی کرو اللہ نے کہا ہے لوگوں کو میں ایویرنس پیدا کرو اللہ نے فرمایا حکم دیا کہ انسانیت کی بھلائی کے لئے کوشش کرو اللہ نے کہا کہ انسانی جھگڑوں کو مٹاؤ اس لئے ہمیں اس میدان میں قدم رکھنا ہے اور بطن اللہ کون ہے جو میری اس بات کو دل سے سنے آج کون ہے یہ زمانہ جسے لوگ ڈوڈن ٹرم صاحب کا زمانہ کہ لیں کون ہے ہاں لیکن زمانے سے مایوس ہو کر خاموش ہو جانا کوئی راہ نہیں ہے مایوس ہی کفر ہے کوئی دھیان سے نہ سنے تب بھی حرف حق بلند کرتے رہو حق کی تاثیر کبھی نہ کبھی ظاہر ہو کر رہے گی مسلسل بیان حق ہوتا رہنا چاہیے کرتے رہنا چاہیے اور اس لئے میں یہ ارز کروں کہ پچھلے دنوں عزاد آرانے امام حسین آپ سے کہہ رہا ہوں ہم سے اور آپ سے بھی حق عزاد آرانے نہیں ہوا اگر ہم نے معصومین کی مرضی کے مطابق کسی فقیح کی رہبری میں صحیح طور پر عزاداری کا حق ادا کیا ہوتا تو آج مسلم معاشرے میں کوئی ایسا پیدا نہ ہوتا جو اسرائیل کے ساتھ اس طرح معاہدہ کر لے جیسے یوہی نے کر لیا ہمارا بھی قصور ہے ہم نے آقا حسین کی آواز کو جس طرح اٹھانا چاہیے تھا اس طرح نہیں اٹھایا آپ سے سمجھ جائیں اپنے ذوق کے مطابق عزاداری نہ کریں معصوم کے مطالبے کے مطابق عزاداری کریں ہمارا ذوق ہمارے گھر کی ریت ہمارے خاندان کی روایت ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا رہا ہے جو بھی ہوتا مہترم آئے مگر ان کی حقیقت کیا ہے تعلیمی وسائل کی تعلیمی وسائل تعلیمی وسائل پھر جو مثال میں نے اس سے پہلے کسی ایک انٹریو میں دی تھی یہاں نقل کر دوں جب میں پڑتا تھا جب آپ پڑتے ہوں گے تب یہ رہا ہوگا کہ ہم لوگ لکڑی کی تختی ہاتھوں میں کیا ہے آئی پیٹ ہے لیپ ٹاپ ہے مقصود اس کا بھی علم حاصل کرنا تھا مقصود اس کا بھی علم حاصل کرنا ہے لیکن وسائل بدل گئے ذرائع بدل گئے انسٹرومنٹس بدل گئے ہمارے سامنے انسٹرومنٹ اہم نہیں ہونا چاہئے سبحان اللہ پیٹرن اہم نہیں ہونا چاہئے مقصد اہم ہونا چاہئے مقصد یہ ہے کہ حسین کا حرف اقبل اندر رہے اس عہد میں جو تقاضے ہیں اس کے مطابق عہد کرو کوشش کرو سعی کرو جد جہد کرو مجاہدہ کرو جہاد کرو کہ قرآن عرض پر کوئی ایک فرد بشر باقی نہ رہ جائے جو حسین کے نام کے رامی سے واقع ہر ایک تک امام حسین کا نام پہنچ جائے اور ہر ایک تک امام حسین کا بیام پہنچ جائے تاکہ اس عہد کے یزیدوں اور یزید پرستوں پر بھی تمہارے ذریعے سے خدا حجت تمام کر دیں صلوات پہنے محمد وآلی اللہ صلوات صلوات چلا گیا میں تو ٹھائر کر وہاں متوجہ کر رہا تھا کی عنوان غور تھا حسین ابن علی حسین ابن علی حسین کا تعلق مشیت سے کیوں نہ ہو اس لیے کہ اس کا باپ علی وہ تھا جس کا تعلق رضا الہی سے تھا امیش ری نفس اکتغا امر بات اللہ کس کی شان میں کمبر پر شب حجرت سو کر اللہ کی مرضی خرید لے وہ کربلا میں قتل ہو کر اللہ کی مشیت کا مالک نہیں حسین ایک صلوات پہ دیجئے محمد وآلہ محمد 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 ایک صلوات پہ دے محمد جلات اللہ یہ تو اشارے ہوتی مجھے معلوم ہیں ان جملوں کے پیچھے بحث ہو گی شعارہ پہلے ماتم کیا کرتے تھے کہ ہائی میرا شعر مدرسے کون لے گیا مدرسے کے ساتذہ نے تو اس کا کچھ کچھ کر دیا فارسی کی مشہور ضرب المسل ہے جس میں شاعر فریاد کرتا ہے میرا شعر مدرسے کون لے گیا مولویوں کے ہاتھ تا سے لگ گیا میرا شعر یہ شعر تو سمجھے نہیں یہ میرے اوپر کفر کے فتوے لگانے لگے مولویوں کا بہت احترام کرتا ہوں میں لیکن اب مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ اس انڈسٹری کے زمانے میں جہاں ہر چیز امیٹیشن مل رہی ہے ہر چیز نقلی مل رہی ہے ماشاء اللہ مولویوں کی بھی تعداد اتنی ہو گئی ہے جنہوں نے مدرسے کا مو نہیں دیکھا مدرسے کی دہوڑی پہ قدم نہیں رکھا باب عیم کو بوسا نہیں دیا کسی استاد کے سامنے زانو عید اپ دہ نہیں کیا اور مولوی ہیں مولوی سے بھی آگئے ہیں اللہ مولوی ہوا کرتے تھے اب تو شروعات اللہ مولوی ہوتی ہیں میں ہاتھ جوڑ کر کسی فرد سے مجھے کوئی پرخواش نہیں مگر علی اور حسین سے عہد وفا نہیں سکتے جب تک علم نہ رکھ علم تحسیل علم اقتصاب علم قصب علم جب تک اس سے جڑیں گے نہیں حق معصوم عدا نہیں ہو سکتا میرا خیال ہے کہ بہت سی بات سنگین سے سنگین تر کہتا چلا جا رہا ہوں پتہ نہیں یہ برداشت کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں بسم حسین ابن علی کیا عظی ملمان ہیں ظاہرین یہ بحثیں ہوں گی انہوں نے مالک مشیعت کہہ دیا انہوں نے کہہ دیا مرضی ہیں خلیق میں نے پہلی بار تھوڑی عرض کیا اور یہ میں خود عرض ہی نہیں کر رہا یہ تو عینا قرآن مجید کے کلمات کون ہے جو اتنا نفس بیچے اللہ کی مرضیوں کی خاطر بیچنے کا نفس ہے تو جب بکتی ہے کوئی چیز تو ثمن اور مؤثمن میں تبادلہ ہوتا ہے کیا چیز بیچی جاتی ہے وہ خریبنے والے کی ہو جاتی ہے اس کی قیمت اس کی ہوتی ہے جو بیچتا ہے تو اب علی کا نفس خدا کا ہو چکا ہے اللہ کی مرضی علی کی ہو چکا اللہ لحی داری برہ خوش روضی مولا کائنات باواز بران صلو روح روح صلی علی محمد آل محمد بران صلو بہت خوش ہو رہے ہیں آپ کوئی نیا نکتہ تھوڑی پڑھ رہی میں نے یہ بزرگوں نے لاکھوں بار کہا اس ہی کو دھورا دیا کوئی نئی بات نہیں مگر یہ بات ہو ہے جو کبھی پرانی ہونے 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 زندہ حقیقت ہے نورانی حقیقت خدا کی قسم نور کبھی پرانا نہیں ہوتا نور کبھی فرسودہ نہیں ہوتا اگر انسان صحت مند ہے تو نور سے کبھی اکتاتا نہیں اگر انسان سے حتم ہے تو نور سے کبھی اکتاتا نور یہ ذکر نور ہے یہ شخصیت نور ہے ان کا نام نور ہے ان کی ذات نور ہے ان کے صفات نور ہیں یہ عزاداری یہ نور رکھتی ہے نور عزاد اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے خدا کی پسند اس گناہوں سے اور گتاہیوں سے غفلت سے ظلمت سے بھری ہوئی دنیا میں یہ دس دن کی آزاداری جو نور بھی پھیرتی ہے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے اس کی ورکت وں کا اس کی تابانیوں کا اس کی تابناکیوں کا اس کی تابکاریوں کا بارہن آج گفتگو یہی پر روکتا ہوں مشیعت اور حسین بہت اہم موضوع ہے ہم اسی طرح روز آنا طالب علمانہ باتیں میں کچھ کریں گے کچھ کتاب کی بات کریں گے اور کچھ جملے ایسے آپ کے حوالے کر دیں گے جس پر آپ غور کریں گے دل خوش ہوگا اہل زوق کا اور جو اہل زوق نہیں ہیں وہ کڑھیں گے تو کڑھتے رہیں میں کیا کر سکتا جنہیں فضائل امیر المومنین میں ہر جگہ شرک نظر آتا ہے ان سے بڑا کوئی نابینا یا احول یا بے بصیرت نہیں ہو سکتا ارے یہاں مسئلہ بس یہ ہے ہم نے علی کو شریک خدا قرار دیا ہوتا اس کے کاموں میں تو ہم مشرک ہوتے ہم کیا کرے خدا نے اپنے کام علی کے سپرد کر رکھ آئے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہدایت کا ذمہ خود لیا اور بھیج دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ جاؤ ہدایت ہدایت کا ذمہ خود لیا قرآن مجید میں اعلان ہے انا علی لالہ ہدایت ہمارے اوپر ہدایت انا اور علی لالہ لام موجود انا بھی موجود اس خدر تاری ہم پر ہے ہدایت تمہاری تو خدا ہر گھر میں کیوں نہیں نازل ہوتا کام اس کا ہے سپورت کر دیا محمد اور آل محمد کے سپورت کر دیا اور اب جو لوگ علی رازق علی رازق کہتے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے میں جملہ کہتا ہوں یہ مولا امیر المومین کی توہین ہے علی کو رازق کہنا رازق علی اطلاق تو خدا ہے لیکن جس معنی میں آپ علی کو رازق کہتے ہیں علی رازق نہیں علی کی نوکری میں جو فرشتے ہیں وہ رزق پہنچا رازق رازق علی خدا ہے خدا کے علاوہ کسی کو رازق سمجھنا شرف ہے مگر جس معنی میں آپ کہتے ہیں نا آپ یہی تو کہتے ہیں مولا علی کے ذریعے سے ملتا مولا علی شباعت کرتے ہیں مولا علی کے زیر فرمان جو فرشتے ہیں ملائکہ ہیں ہزاروں لاکھوں کروروں فرشتے جنہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ علی کی اطاعت کرو ان کا کم ہے آپ علاموں کا کم آقا کے سکر کر رہے ہیں سب کا مولا سب کا آقا سب کا رہبہ سب کا شافی سب کا شوہر سنین کے بابا سب کا قابا حلود قابا موسیٰ سے پوچھا حیسا بھی بولے اسمان بکارا حلی حیم بھی بولی باتا خیبہ حلی قوسہ حلی محشہ مولا قمبہ حلی اللہ عبوزہ حلی موت زہارا حلی موت گنارہ حلی بکارا حلی یا قطارا حلی حلی کی حجم حلی حلی کی محجم حلی عبوزہ حلی 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 خرید یا نکتا ہے حسین نے قربانی دے کر اللہ کی مشیعت پر قبضہ کر لیا اللہ سبحان اللہ اگر شفاعت درکار ہے تو حسین سے اہل وفا نبانا ہو اور حسین سے اہل وفا نبانے کا ایک طریقہ یہ ہے اتنا گریہ تو حسین کی مانے لگے حسین رضی کو حسین کا ایسا سوگ مناؤ کہ حسین کی مادر گرامی فاطمہ کے دل سے دعائیں نٹھنے اس طرح غم مناؤ کہ بیمی فاطمہ یہ سمجھیں کہ تم اپنا غم منا رہے ہو پڑایا غم نہیں منا رہے آج دوسری مجلس ہے غرم کی دوسری تاریخ کو فرزند فاطمہ فرزند رسول حسین ابن علی کب کاروانِ حجرت سرزمینِ کربلا پر پہنچا اور آپ سنتے آئے ہیں روایتی طور پر میں اسی انداز میں میں بھی ذکر کروں کہتے ہیں کہ چلتے چلتے گھوڑا رکا حضور نے سعالی کے رہوار تقدیل کیا کوئی گھوڑا آگے نہیں پڑا یہ سب آیاتِ الہیاں ہیں یہ سب نشانیاں ہیں حق کی آپ نے پوچھا اس سرزمین کو کیا کہتے ہیں کہنے والوں نے کہا اسے غاغریہ کہتے ہیں اور بھی کوئی نام ہے ایسے دھرنوا کہتے ہیں اور بھی کوئی نام ہے ایسے شکت دھراد کہتے ہیں اور بھی کوئی نام ہے کوئی شخص آڑی بڑا اس نے کہا یا ابا عبداللہ اسے کربلا بھی کہتے ہیں نام کربلا سنا وہ کہتے ہیں ایک دوسرے روایت جو دوسرے انداز سے بیان کی ہے کسی نے عظمِ ہر راوی کسی واقعے کے ایک رفت کو بیان کرتا ہے ایک روایت اس طرح میری نظر سے گزری کہ جب سواری کے گھوڑے نہیں پڑھ لائے تھے تو آقا امام حسین نے کہا کے کربلا کو ایک مٹھی اٹھایا اور اٹھانے کے بعد استشمام فرمایا سنگا اور جب اس کی خوشبو سنگا تو کہا بس اب یہاں سے آگے نہیں تھے وہ سرزمین آگئی جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا یہ مشیعت میں گزر چکا ہے وہ سرزمین آگئی جہاں ہمیں توحید کی راہ میں عدلِ الٰہی کی راہ میں قیام ایمال و اسلام کی خاطر قربانیاں پیش کرنی ہے خانوالے رسالت یہیں شہید کیا جائے گا اور یہیں ہماری خواتین مخدرات عصمت و طہارت یہیں آسیر ہوگی آپ کے سنے ہوئے واقعات ہیں صرف اس غم کو زندہ سے زندہ تر کرنے کے لیے اشارے کیے جاتے ہیں یہ غم تو زندہ ہے زندہ جعوید ہے یہ غم یہ غم مٹنے والا نہیں ہے یہ غم زندہ سے زندہ تر کرنے کے لیے ہم کچھ اشارے کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب خیم بربا کر رہے تھے سرکارے سے یہ تو شہداء اور ان کے اصحاب انصار غلام تو مخالبین نے کہا کہ دریا کی درائی میں خیم بربا نہیں کر لے دیں گے ہم دور دریا سے دور دیکھیں یہ جو ہے اس کے معنی کیا ہے مشہور کیا ہے کہ ساتھویں محرم سے پانی بند ہوا بندش آگ کا منصوبہ پہلے سے تیش ہوتا تھا اور اسی لیے دریا کے کنارے خیمے نصف کرنے کے لیے مانع ہوئے دشمن آقا دیکھ رہے ہیں آقا نے آقا سے آکے بعض آپ کے چاہنے والوں نے کہا آقا یہ تھوڑی سی فوج ہے ابھی ابھی ہم ان سے جن کر لیں اس کے بعد جو لشکر آئے گا وہ بڑا لشکر ہو گا تو دشواریاں بڑھ سکتی ہیں آپ نے کیا فرمایا نہیں ہم اپنی طرف سے کسی جنگ کا آغاز نہیں کرنا چاہتے یہ چھوٹے چھوٹے جملے یہ مواقع یہ تاریخ بشری اور ذہن بشری کے لیے مشعلے ہیں یہ نور کے سرچشمے ہم اپنی طرف سے جنگ کا آغاز نہیں کرنا چاہتے اور اس کے بعد احتمام یہاں تک کیا آقا کے ساتھ ایک سے ایک ایسا سپاہی موجود تھا جن میں سے ہر ایک تنہا پورا لشکر تھا بنی حاشن کے علاوہ بھی کہتے ہیں زہر قین علجنے لگے دشمنوں سے زہر قین کی شجاعت عظیم شجاعت ہے حضرت امام حسین کو یہ خیال ہوا کہ کہیں ابباس بھی زہر کے ساتھ دشمنوں سے اس وقت جنگ میں مشہول نہ ہو جائے تو آقا نے کیا کیا کہتے ہیں کہ سرکار سید و شہدہ اپنی بہن زینب کے پاس ہے بہن زینب تمہیں معلوم ہے مقصد یہ کربلا کیا ہے بہن زینب میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ابباس کو بنا لو کہیں ایسا نہ ہو جلد شروع ہو جائے کس کس طرح سے حسین نے اپنی شجاعتوں اپنے شجاعتوں کی شجاعتوں کو نظر مولا کیا ہے اور ابباس جیسے شجاعتوں کو سبر پر محمول کیا ہے ہمارا سلام ہو آقا ہمارا سلام ہو حسین پر وارث انبیاء پر ہمارا سلام ہو سید و شہدہ پر ہمارا سلام ہو کربلا کے شہیدوں پر کربلا کے حسیدوں پر پروردگار ہماری اس عبادتِ عذاب و قبول پر معبود پروردگار یہ جو آنکھیں اشکبار ہیں ہمیشہ غمِ حسین میں اشکبار رہے ہیں پروردگار کبھی غمِ حسین میں یہ آنکھیں خوشک نہ ہو پروردگار سوائے غمِ حسین کسی اور غم میں یہ آنکھیں اشکبار نہ ہو معبود پروردگار ذکرِ گرامیِ حسین کا واسطہ ہے اس روحِ زمین سے اس بلہ اور وبا کرونا کو دور فرما پروردگار اس زمین کی ان اشکوں کا واسطہ ہے اس زمین کی تطہیر فرما اس زمین کو ایسا پاک اور نورانی بنا دے کہ تیرا ولی آخر اس زمین پر قدم رکھ سکے پروردگار اپنے ولی آخر کو اذنِ ظہور عطا فرما امیدِ بشریت کو اذنِ ظہور عطا فرما امیدِ مشیت کو اذنِ ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت اور رابط اور عدالت کا پرچن لہرہ دے مانتمِ حسین یا 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 حسین موسیقی